ہیلو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم یہ سیکھے تھے کہ جنرل انٹری سے لیجر میں پوسٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سمپل ٹرانزیکشنز کو پوسٹ کرنا بتایا تھا جس میں ایک آئٹم ڈیبیٹ اور دوسرا آئٹم کریڈٹ ہوتے تھے پر اگر جنرل کے ٹرانزیکشنز میں ایک سے زیادہ ڈیبیٹ یا کریڈٹ ہو یا یوں کہیں کہ کوئی آئٹم دو یا تین بار ڈیبیٹ ہوا ہو یا دو یا تین بار کریڈٹ کیا گیا ہو تو ان کی پوسٹنگ ہم لیجر میں کیسے کریں گے ان میں ایماؤنٹ کون سا لکھیں گے کیونکہ جب ڈیبیٹ اور کریڈٹ ایک بار کیے گئے ہیں تو ایماؤنٹ پوسٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے پر جب وہ ایک سے زیادہ بار ہوتے ہیں تو ایماؤنٹ میں ڈیفرنس ہو جاتا ہے جسے کی کون سی ایماؤنٹ کس ایک آنٹ میں لکھنی ہے کبھی کبھی یہ پرابلم آ جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی پوسٹنگ کیسے کی جاتی ہے یہ دیکھئے دوستو یہاں ہم دو پیمنٹ ایک ساتھ کی ہیں ایک تو سیلری کی پیمنٹ کی ہیں دوسرا رنٹ بے کر رہے ہیں جو کی دونوں ہمارے ایکسپینسز ہیں اس لیے ہم دونوں کو ڈیبیٹ کی ہیں یہ دوسرا ٹانزیکشن ہمارا بارہ جولائی کا ہے جو ہم کیش میں سیل کی ہیں تو کیش ہمارے پاس آیا اس لیے اس کو ڈیبیٹ ڈسکاؤنٹ ایلاوڈ یعنی ہم اس کو ڈسکاؤنٹ دیئے ہیں جو ہمارا ایک طریقے سے ایکسپینس ہے اس لیے اس کو ڈیبیٹ کی ہیں اور یہ سیلز یہ ہم چار جولائی کو سیلری اور رنٹ پے کی ہیں سیلری اکاؤنٹ ڈیبیٹ رنٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹ ٹو کیش پہلے ہم انٹری کرتے تھے تو صرف دو نام ہوتے تھے پر یہاں تین نام ہیں ایک سیلری رنٹ اور کیش اسے ہم کمبائن انٹری بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیلری کا لیجر بنا لیتے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لیجر کا سارا فارمیٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ سیلری اکاؤنٹ کا لیجر ہو گیا اب چلیے دیکھتے ہیں جنرل انٹری میں یہ سیلری اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہے اور اس کے نیچے یہ رنٹ اکاؤنٹ ہے اور یہ کیش تو ہم صرف کیش کو لیں گے کیونکہ ہم سیلری کیش میں پی کر رہے ہیں اور وہ کریڈٹ ہے تو سیلری سے ریلیٹڈ انٹری وہ کیش ہے نہ کی رنٹ رنٹ تو کدھی آلریڈی ڈیبیٹ ہے یہ گئے تو یہ سیلری ڈیبیٹ ہے اس لیے سب سے پہلے ہم ڈیبیٹ سائیڈ آ جائیں اور کیش میں پیمنٹ کر رہے ہیں اور سیلری سے ریلیٹڈ انٹری ہماری کیش کریڈٹ ہے تو کیش اماؤنٹ کتنا تھا وہاں پہ دس ہزار یہ دس ہزار ہم سیلری کا پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ کا بھی ہم ایکاؤنٹ پرپیر کر رہے ہیں جیسے ہم سیلری کا ایکاؤنٹ تو یہ جو کولم ہے ڈیبیٹ اور کریڈٹ کا اس میں جو بھی ایماؤنٹ ہے اس میں جو بھی ایماؤنٹ ہے تو ہم جس کا ایکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ ایماؤنٹ یہاں پر لیں گے جیسے ہم سیلری کا ایکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو سیلری ہم دس ہزار پی کر رہے ہیں تو یہ دس ہزار یہاں پر لکھیں گے جس کا بھی ایک آنٹ رہے گا اس کے سامنے والا ہی اماؤنٹ ہم لکھیں گے اور ہمارے پاس کوئی انٹری نہیں ہے اس لئے اس کو پلوز کر لے رہا ہے یہ اماؤنٹ یہاں دس ہزار سیم اماؤنٹ یہاں پر لکھ کر دس ہزار اس کا بیلنس کر لیں یہ اس مہینے کی لازد ہے 31 جولائی بائی بیلنس سیڈی ٹھیک ہے یہ دس ہزار یہ دس ہزار اس کا بیلنس ہو گیا اس کو نیکسٹ مطمئن اس کو ٹرانسپر کر لیں گے جولائی کے بعد اگست کا مہینہ آتا ہے تو یہ ایک اگست 2018 کو یہ بیلنس آ جائے گا ٹو بیلنس بیڈی کے نام سے ٹو بیلنس بیڈی دس ہزار ٹھیک ہے اب نیکس انٹریز دیکھتے ہیں اب سیم آگے وہی رنٹ پے کر رہے ہیں وہ بھی کیش میں ہی ہے تو یہ فارمنٹ بانا ہی ہوا ہے یہاں پر رنٹ اکاؤنٹ بانا لے رنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب رنٹ پے کر رہے ہیں وہ بھی سیم ڈیٹ ہی ہے تو یہ چار جولائی یہاں پر لکھیں گے اور کیش میں پے کر رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ انٹری کیش ہے ٹھیک ہے یہاں پر سیلری ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ سیلری بیڈی بیٹ ہے رنٹ بیڈی بیٹ ہے تو بس کیش کریڈٹ ہے اس لئے اس کی ریلیٹیڈ انٹری کیش ہی ہوگی ٹھیک ہے تو کش اب جتنا یہاں آپ رنٹ پے کر رہے ہیں اس کا ایماؤنٹ لکھیں گے پانچ ہزار اب آگے اور کوئی رنٹ ہے نہیں اس لئے اس کو بھی بیلنس کر لیں گے یہاں پانچ ہزار ادھر لکھ دیں گے ڈی بیٹ میں پانچ ہزار کریڈٹ میں ایک تیس جولائی دوہزار اٹھار بائی بیلنس چیڈ پانچ ہزار اس کو ٹرانسفر کر لیں ایک اگست دوہزار اٹھار ٹو بیلنس بیڈی پانچ ہزار یہ سیلری اور رنٹ کا اکاؤنٹ ہم بنا لی ہیں اب آتے ہیں کیش کے اکاؤنٹ پر اب بنائیں گے کیش کا اکاؤنٹ تو یہاں کیش اکاؤنٹ لگ لیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ کیش کریڈٹ میں ہے اور اس سے ریلیٹڈ انٹری جو ہے سیلری اور رنٹ وہ دونوں ڈی بیٹ ہے تو اس لیے دونوں انٹری یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ کیش کریڈٹ ہے تو اب سب سے پہلے کریڈٹس آئیٹ ہم چوز کر لیں گے چار جولائی دوہزار اٹھارہ بائی سیلری بائی رنٹ اکاؤنٹ کیونکہ یہاں ہم سیلری الگ دے رہے ہیں رنٹ الگ دے رہے ہیں سیلری کے جتنا اماؤنٹ ہے سیلری کے کولم میں لکھ دیں اور رنٹ کا جتنا اماؤنٹ ہے رنٹ کے کولم میں یہ ایک ٹرانزیکشن ہمارا ہو گیا اب آگے بھی کیش کے ٹرانزیکشن دیکھ لے رہے ہیں اور یہ ہم کیش میں سیل کر رہے ہیں اور اسے ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو ہمارے پاس کیش آرہا ہے کیش ڈی بیٹ ڈسکاؤنٹ ہمارا ایکسپینس ہے ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ہم اس کو ڈی بیٹ کر دیں گے اور یہ ٹو سیلز تو یہ کیش اس کی ریلیٹڈ انٹری ہے ٹو سیلز تو یہ ڈیٹ یہاں پہ لکھ دیں بارہ جولائی دوہزار اٹھارہ اور یہ اس کی ریلیٹڈ انٹری سیلز اکونٹ اٹھارہ آزار اب یہاں پہ ہم کیش بنا رہے ہیں تو ایماؤنٹ بھی ہم کیش کی ہی لکھیں گے نہ کی سیلز کی اب اس کا بائلنس کر لیں دونوں کو اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار یہاں پہ لکھ دیں اس سائیڈ بھی اٹھارہ آزار لکھ دیں گے اس میں نہیں کی لازد اٹھارہ اکیس جولائی دوہزار اٹھارہ بائی بائلنس سیڈی یہ اس کا بائلنس کر لیں گے تین ہزار یہاں پہ آجائے گے اور اس کو نیکسٹ مرد میں ٹرانسپر کر دیں تو ایک اگلس دوہزار اٹھارہ کو ٹو بائلنس بی ڈی ہمارا یہ تین ہزار بائلنس بچائے اب آگے جو بھی ٹرانسکشن ہوگے جو اس کی انٹری ہوگے اسی میں آگے سے شروع کر دیں گے یہ ہمارا سیلی کا ہو گیا اب ایک ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ بنا لیتے ہیں یہ ہم ڈسکاؤنٹ کا لیجر بنایں گے یہاں پہ لکھ دیجئے ڈسکاؤنٹ 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 ابھی ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے تو اس کی ریلیٹیڈ انٹری کون سی ہے یہ سیلس نہ کی کیش تو ہم اس میں سیلس لکھیں گے ڈسکاؤنٹ ڈیبی اور اس کی ایماؤنٹ ڈسکاؤنٹ 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 یہ اگلے مہینے میں اس کو ٹرانسفر کر لیں ایک اگل دوہزر اٹھارہ ٹو بیلنس پیڈی دوہزار تو یہ ہمارا ڈسکاؤنٹ آلاوڈ اکاؤنٹ ہو گیا اب آگے یہ ایک سیلز کا لے جا رہے اس کو بھی بنا لیتے ہیں سیل کی ہیں وہی بارہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو یہ سیلز کریڈیٹ ہے تو اس کی ریلیٹڈ انٹری یہ دونوں ہوں گی تو آج یہ یہاں کریڈٹ میں یہاں ڈیٹھ میں لکھ دیں بارہ جولائی دوہزار اٹھارہ اس کی ریلیٹڈ انٹری یہ بائی کائش ہمیں کائش ملا ہے ابھی کائش اب یہ دیکھ رہی جیے ایک بار اب یہ دیکھیں ہم سیل کی ہیں تو ایماؤنٹ یہ بیس ہزار کی سیل کی ہیں تو یہ کائش اکاؤنٹ میں ہم اٹھارہ ہزار لکھ دیں گے کیونکہ سیل ہم اٹھارہ ہزار کی کی ہیں اور یہ ڈسکاؤنٹ میں دو ہزار کیونکہ دو ہزار کا ڈسکاؤنٹ دی ہیں تو یہ ٹوٹل ہو گئی ہماری بیس ہزار کی سیل اب اس کو بھی بائیلنس کر لیں کیونکہ آگے ہم کوئی سیل نہیں کی ہیں تو یہ کریڈٹ کا بائیلنس زیادہ ہے یہ بیس ہزار ادھر لکھ دیں گے کریڈٹ میں یہی سیم بائیلنس بیس ہزار ڈیویٹ میں اور یہ اس کا بائیلنس کر لیں گے ایک دیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ٹو بیلنس سی ڈی بیس آزار اب اس کو اگلے مینے میں اس کو ٹرانسفر کر لیں ایک اگست دوہزار اٹھارہ بائی بیلنس بی دی بیس آزار تو یہ سارے لیجر کمپلیٹ ہو گا یہ سیلرک ہم نے بنا دیا ترینٹ کا کیش کا یہ کیش کا بھی ہو گیا ڈسکاؤنٹ آلاوٹ کا لگ سے اور یہ سیلز کا یہ سیلری کا لیجر اس کا بیلنس کر لیں یہ رینٹ اکاؤنٹ یہ کیش اکاؤنٹ یہ ڈسکاؤنٹ آلاوٹ اور یہ ہمارا لاسٹ سیلز اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ سارے لیجر کمپلیٹ ہو گا تو دوستو آج بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگیے تو اسے لائک ضرور کریے گا دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آپ کوئی بھی ویڈیو مسٹ نہ کر پائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو موسیقی